غلطیوں کے نام پولوس پریرت کی پتری ادھیائے ایک پولوس کی جو نہ منشیوں کی اور سے اور نہ منشی کے دوارہ ورن یشو مسیحی اور پرمیشور پتہ کے دوارہ جس نے اس کو مرے ہوں میں سے جلایا پریرت ہے اور سارے بھائیوں کی اور سے جو میرے ساتھ ہیں غلطیا کی کلیسیاں کے نام پرمیشور پتہ اور ہمارے پربو یشو مسیح کی اور سے تمہیں انگرہ اور شانتی ملتی رہے اسی نے اپنے آگ کو ہمارے پاپوں کے لیے دے دیا تاکہ ہمارے پرمیشور اور پتہ کے اچھا کے انسار ہمیں اس ورطمان برے سنسار سے چھوڑائے اس کی ستتی اور بڑھائی یگان یگ ہوتی رہے آمین مجھے آشر ہوتا ہے جس نے تمہیں مسیح کے انگرہ سے بلایا اس سے تم اتنی چلدی پھر کر اور ہی پرکار کے سوسماچار کی اور چھکنے لگے پرنتو وہ دوسرا سوسماچار ہے ہی نہیں بات یہ ہے کہ کتنے ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کے سوسماچار کو بگاڑنا چاہتے ہیں پرنتو یدی ہم یا سورگ سے کوئی دودھ بھی اس سوسماچار کو چھوڑ جو ہم نے تم گو سنایا ہے کوئی اور سوسماچار تمہیں سنائے دوسرا پتھو جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں ویسا ہی میں اب پھر کہتا ہوں کہ اس سوسماچار کو چھوڑ جسے تم نے گرہن کیا ہے یدی کوئی اور سوسماچار سناتا ہے دوسرا پتھو اب میں کیا منوشیوں کو مانتا ہوں یا پرمیشور کو کیا میں منوشیوں کو پرسند کرنا چاہتا ہوں یدی میں اب تک منوشیوں کو ہی پرسند کرتا رہا تو مسیحی کا داس نہ ہوتا ہے بھائیوں میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو سوسماچار میں نے سنایا ہے وہ منوشی کا سا نہیں کیونکہ وہ مجھے منوشی کی اور سے نہیں پہنچا اور نہ مجھے سکھایا گیا پر یشو مسیحی کے پرکاش سے ملا یہودی مت میں جو پہلے میرا چال چلن تھا تم سن چکے ہو کہ میں پرمیشور کی کلیسیا کو بہت ہی ستاتا اور ناش کرتا تھا میں اپنے بہت سے جاتی والوں سے جو میری عوصتہ کے تھے یہودی مت میں بڑھتا جاتا تھا اور اپنے باپ دادوں کے ویوہروں میں بہت ہی اتیجت تھا پرنتو پرمیشور کی جس نے میری ماتا کے گرب ہی سے مجھے ٹھہرایا اور اپنے انوگرہے سے بلا لیا جب اچھا ہوئی کہ مجھ میں اپنے پتر کو پرکٹ کرے کہ میں انہ جاتیوں میں اس کا سو سمچار سناوں تو نہ میں نے مانس اور لہو سے سلا لی اور نہ یرو شلیم کو ان کے پاس گیا جو مجھ سے پہلے پریرت تھے پر تورن ترب کو چلا گیا اور پھر وہاں سے دمشق کو لوٹ آیا پھر تین برس کے بعد میں کیفہ سے بھینٹ کرنے کے لیے یرو شلیم کو گیا اور اس کے پاس پندرہ دن تک رہا پرنتو پربھو کے بھائی یاکوک کچھ ہو اور پریرتوں میں اسے کسی سے نہ ملا جو باتیں میں تمہیں لکھتا ہوں دیکھو پرمیشور کو اپستھت جان کر کہتا ہوں کہ وہ جھوٹھی نہیں اس کے بعد میں سوریا اور کلکیا کے دیشوں میں آیا یہودیا کی کلیسیاں نے جو مسیح میں تھی میرا موہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا پرنتو یہی سنا کرتی تھی کہ کہ جو ہمیں پہلے ستاتا تھا وہ اب اسی دھرم کا سو سمچار سناتا ہے جسے پہلے ناش کرتا تھا اور میرے وشے میں پرمیشور کی مہمہ کرتی تھی ادھیائے دو چودہیں ورش کے بعد میں برنباس کے ساتھ پھر یروشلیم کو گیا اور تیتوس کو بھی ساتھ لے گیا اور میرا جانا ایشوریے پرکاش کے انوصار ہوا اور جو سو سمچار میں انجاتیوں میں پرشار کرتا ہوں اس کو میں نے انہیں بتا دیا پر ایکانت میں انہی کو جو بڑے سمجھے جاتے تھے تاکہ ایسا نہ ہو کی میری سمائے کی یا اگلی دوڑ دھوپ ویرث ٹہرے پرنتو تیتوس بھی جو میرے ساتھ تھا اور جو یونانی ہے خطنا کرانے کے لیے ویوش نہیں کیا گیا یا ان جھوٹے بھائیوں کے کارن ہوا جو چوری سے خوش آئے تھے کہ اس سوطنترتہ کا جو مسیحی یشو میں ہمیں ملی ہے پھید لے کر ہمیں داس بنائیں ان کے آدھین ہونا ہم نے ایک گھڑی بھر نہ مانا اس لیے کہ سو سمچار کی سچائی تم میں بنی رہے پھر جو لوگ کچھ سمجھے جاتے تھے وہ چاہے کیسے ہی تھے مجھے اس سے کچھ کام نہیں پر میشور کسی کا پکشپات نہیں کرتا ان سے جو کچھ بھی سمجھے جاتے تھے مجھے کچھ بھی پرابت نہیں ہوا پرنتو اس کے وپریت جب انہوں نے دیکھا کہ جیسا خطنا کیے ہوئے لوگوں کے لیے سو سمچار کا کام پترس کو سوپا گیا ویسا ہی خطنا رہیتوں کے لیے مجھے سو سمچار سنانا سوپا گیا کیونکہ جس نے پترس سے خطنا کیے ہوئوں میں پریریتائی کا کار رے بڑے پربھاؤ سہیت کروایا اسی نے مجھ سے بھی انجا جاتیوں میں پربھاؤ شالی کارے کروایا اور جب انہوں نے اس انگرہ کو چو مجھے ملا تھا جان لیا تو یاکوب اور کیفہ اور یوہنہ نے جو کلیسیہ کے کھمبھے سمجھے جاتے تھے مجھ کو اور برنباس کو داہنہ ہاتھ دے کر سنگ کر لیا کہ ہم انجا جاتیوں کے پاس چائیں اور وہ خطنا کیے ہوئےوں کے پاس کیول یہ کہا کہ ہم کنگالوں کی سدھی لیں اور اسی کام کے کرنے کا میں آپ بھی یتم کر رہا تھا پر جب کیفہ انتاکیا میں آیا تو میں نے اس کے مو پر اس کا سامنا کیا کیونکہ وہ دوشی ٹھہرا تھا اس لیے کیاکوب کی اور سے کتنے لوگوں کے آنے سے پہلے وہ انجا جاتیوں کے ساتھ کھایا کرتا تھا پر انتو جب وہ آئے تو خطنا کیے ہوئے لوگوں کے ڈر کے مارے ان سے ہٹ گیا اور کنارہ کرنے لگا اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی قپٹ کیا یہاں تک کی بنرواز بھی ان کے قپٹ میں پڑ گیا اور اس کے ساتھ شیش یہودیوں نے بھی قپٹ کیا یہاں تک کی برنباس بھی ان کے قپٹ میں پڑ گیا پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سو سمچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہہ دیا کہ جب تو یہودی ہو کر انجاتیوں کی پر جب میں نے دیکھا کہ وہ سو سمچار کی سچائی پر سیدھی چال نہیں چلتے تو میں نے سب کے سامنے کیفہ سے کہا کہ جب تُو یہودی ہو کر انجاتیوں کی نائی چلتا ہے اور یہودیوں کی نائی نہیں تو تُو انجاتیوں کو یہودیوں کی نائی چلنے کو کیوں کہتا ہے ہم تو جن کے یہودی ہیں اور پاپی انجاتیوں میں سے نہیں تو بھی یہ جان کر کہ منشعے ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر کیول یہشو مسیح پر وشواس کرنے کے دوارہ دھرمی ٹھہرتا ہے ہم نے آپ بھی مسیحی یہشو پر وشواس کیا کہ ہم ویوستہ کے کاموں سے نہیں پر مسیحی پر وشواس کرنے سے دھرمی ٹھہریں اس لیے کہ ویوستہ کے کاموں سے کوئی پرانی دھرمی نہ ٹھہرے گا ہم چھو مسیحی میں دھرمی ٹھہرنا چاہتے ہیں یدی آپ ہی پاپی نکلیں تو کیا مسیحی پاپ کا سیوک ہے کد آپ ہی نہیں کیونکہ جو کچھ میں نے گرا دیا یدی اسی کو پھر بناتا ہوں تو اپنے آپ کو اپراد ہی ٹھہراتا ہوں میں تو ویوستہ کے دوارہ ویوستہ کے لیے مر گیا کی پرمیشور کے لیے جیوں میں مسیحی کے ساتھ کروس پر چڑھایا گیا ہوں اور اب میں جیویت نہ رہا پر مسیحی مجھ میں جیویت ہے اور میں شریر میں اب جو جیویت ہوں تو کیول اس وشواس سے جیویت ہوں جو پرمیشور پر ہے جس نے مجھ سے پریم کیا اور میرے لیے اپنے آپ کو دے دیا میں پرمیشور کے انگرہ کو ویارتھ نہیں چھہراتا کیونکہ یدی ویوستہ کے دوارہ دار مکتہ ہوتی تو مسیحی کا مرنا ویارتھ ہوتا ادھیائے تین اے نربدھی گلتیوں کس نے تمہیں موہ لیا ہے تمہاری تو مانو آنکھوں کے سامنے یہ شو مسیح کروس پر دکھایا گیا میں تم سے کیول یہ چاہتا ہوں کہ تم نے آتما کو کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سماچار سے پایا کیا تم ایسے نربدھی ہو کہ آتما کی ریتی پر آرم کر کے اب شریر کی ریتی پر انت کرو گے کیا تم نے اتنا دکھ یوں ہی اٹھایا پرانتو کداچت ویارتھ نہیں سو جو تمہیں آتما دان کرتا ہے اور تم میں سامرت کے کام کرتا ہے وہ کیا ویوستہ کے کاموں سے یا وشواس کے سوسماچار سے ایسا کرتا ہے ابراہیم نے تو پرمیشور پر بشواس کیا اور یہ اس کے لیے تھارمکتہ گینی گئی تو یہ جان لو کہ جو بشواس کرنے والے ہیں وہ ہی ابراہیم کی سنتان ہیں اور پویتر شاستر نے پہلے ہی سے یہ جان کر کہ پرمیشور انجا جاتیوں کو بشواس سے دھرمی ڈھہرائے گا پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ سوسماچار سنا دیا کہ تجھ میں سب جاتیاں آشش پائیں گی تو جو وشواس کرنے والے ہیں وہ وشواسی ابراہیم کے ساتھ آشش پاتے ہیں سو جتنے لوگ ویوستہ کے کاموں پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ سب سراغ کے آدھین ہیں کیونکہ لکھا ہے جو کوئی ویوستہ کی پستک میں لکھی ہوئی سب باتوں کے کرنے میں ستھر نہیں رہتا وہ شرابت ہے پر یہ بات پرگٹھ ہے ویوستہ کے دوارہ پرمیشور کے یہاں کوئی دھرمی نہیں ٹھہرتا کیونکہ دھرمی جن وشواس سے جیویت رہے گا پر ویوستہ کا وشواس سے کچھ سمبند نہیں جو ان کو مانے گا وہ ان کے کارن جیویت رہے گا مسیح نے جو ہمارے لیے سراغت بنا ہمیں مول لے کر ویوستہ کے سراغت سے چھڑایا کیونکہ لکھا ہے جو کوئی کارت پر لٹکایا جاتا ہے وہ شرابت ہے یہ اس لیے ہوا کہ ابراہیم کی آشیش مسیحی یشو میں انجادیوں تک پہنچے اور ہم وشواس کے دوارہ اس ساتما کو پرات کریں جس کی پرتکیا ہوئی ہے ہے بھائیوں میں منشی کی ریت پر کہتا ہوں کہ منشی کی واشا بھی جو پکی ہو جاتی ہے تو نہ کوئی اسے ڈالتا ہے اور نہ اس میں کچھ بڑھاتا ہے ندان پرتکیاں ابراہیم کو اور اس کے منش کو دی گئیں وہ یہ نہیں کہتا کی جو واشا پرمیشور نے پہلے سے پکی کی تھی اس کی ویوستہ چار سو تیس برس کے بعد آ کر نہیں ڈال دیتی کی پرتکیاں ویرث ٹھہرے کیونکہ یدی میراس ویوستہ سے ملی ہے تو پھر پرتکیاں سے نہیں پرانتو پرمیشور نے ابراہیم کو پرتکیاں کے دوارہ دے دی ہے تب پھر ویوستہ کیا رہی وہ تو اپرادھوں کے کارن باد میں دی گئی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتکیاں دی گئی تھی اور وہ سوارگ دوٹوں کے دوارہ ایک مدھیست کے ہاتھ ٹھہرائی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرانتو پرمیشور ایک ہی ہے تو کیا ویوستہ تب پھر ویوستہ کیا رہی وہ تو اپرادھوں کے کارن باد میں دی گئی کہ اس ونش کے آنے تک رہے جس کو پرتکیاں دی گئی تھی اور وہ سوارگ دوٹوں کے دوارہ ایک مدھیست کے ہاتھ ٹھہرائی گئی مدھیست تو ایک کا نہیں ہوتا پرانتو پرمیشور ایک ہی ہے تو کیا ویوستہ پرمیشور کی پرتکیاں کے ویروت میں ہے کلاپ ہی نہیں کیونکہ یدی ایسی ویوستہ دی جاتی جو جیون دے سکتی تو سچ مچ دھارمکتہ ویوستہ سے ہوتی پرانتو پویتر شاستر نے سب کو پاپ کے آدھیم کر دیا تاکہ وہ پرتکیا جس کا آدھار یشو مسیح پر وشواس کرنا ہے وشواس کرنے والوں کے لیے پوری ہو جائے پر وشواس کے آنے سے پہلے ویوستہ کی آدھینتہ میں ہماری رکھوالی ہوتی تھی اور اس وشواس کے آنے تک جو پرکٹھ ہونے والا تھا ہم اسی کے بندھن میں رہیں اس لیے ویوستہ مسیح تک پہنچانے کو ہماری شکشک ہوئی ہے کہ ہم وشواس سے دھرمی ٹھہریں پرن تو جب وشواس آ چکا تو ہم اب شکشک کے آدھی نہ رہیں کیونکہ تم سب اس وشواس کرنے کے دوارا جو مسیحی یشو پر ہے پرمیشور کی سنتان ہو اور تم میں سے جتنوں نے مسیحی میں ببت اسمہ لیا ہے انہوں نے مسیحی کو پہن لیا ہے اب نہ کوئی یہودی اور یونانی نا کوئی داس نا سوطند نا کوئی نر نا ناری کیونکہ تم سب مسیحی یشو میں ایک ہو اور یدی تم مسیحی کے ہو تو ابراہیم کے ونش اور پردیجیا کے انسار وارس بھی ہو ادھی چار میں یہ کہتا ہوں کہ وارس جب تک بالک ہے ید بھی سب وستوں کا سوامی ہے تو بھی اس میں اور داس میں کچھ بھی نہیں پرن پتا کے ٹھہرائے ہوئے سمیت تک رکھ شکوں اور بھنڈاریوں کے وش میں رہتا ہے ویسے ہی ہم بھی جب بالک تھے شکشہ کے وش میں ہو کر داس بنے ہوئے تھے پرن تو جب سمائے پورا ہوا تو پرمیشور نے اپنے پتر کو بھیجا جو ستری سجنما اور ویوستہ کے آدھین اتپن ہوا تا کہ ویوستہ کے آدھینوں کو مول لے کر چھوڑا لے اور ہم کو لے پالک خونے کا پد ملے اور تم جو پتر ہو اس لیے پرمیشور نے اپنے پتر کے آتما کو جو ہے اببہ ہے پتہ کہہ کر پکارتا ہے ہمارے ہردے میں بھیجا ہے اس لیے تو اب داس نہیں پرن تو پتر ہے اور جب پتر ہوا تو پرمیشور کے دوارہ وارث بھی ہوا بھلا تب تو تم پرمیشور کو نہ جان کر ان کے داس تھے جو سوہاؤ سے پرمیشور نہیں پر اب جو تم نے پرمیشور کو پہچان لیا ورن پرمیشور نے تم کو پہچان تو نربل اور نکمی آدھی شکشہ کی باتوں کی اور کیوں پھرتے ہو جن کے تم تبارہ داس ہونا چاہتے ہو تم دنوں اور مہینوں اور نیت سمیوں اور ورشوں کو مانتے ہو میں تمہارے وشے میں ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جو پریشرم میں نے تمہارے لیے کیا ہے ویرث ٹھہرے ہے بھائیوں میں تم سے ونیتی کرتا تم میرے سامان ہو جاؤ کیونکہ میں بھی تمہارے سامان ہوا تم نے میرا کچھ بگاڑا نہیں پر تم جانتے ہو کہ پہلے پہل میں نے شریر کی نربلتہ کے کارن تمہیں سو سم سم سنایا اور تم نے میری شاریرک دشا کو جو تمہاری پریقشہ کا کارن تھی تُچھ نہ جانا نہ اس سی گھنا کی اور پرمیشور کے دودھ ورن مسیحی کے سمان مجھے گرہن کیا تو وہ تمہارا آنند منانا کہاں گیا میں تمہارا گواہ ہوں کہ یدی ہو سکتا تو تم اپنی آنکھیں بھی نکال کر مجھے دے دیتے تو کیا تم سے سچ بولنے کے کاران میں تمہارا بیری بن گیا وہ تمہیں مطر بنانا تو چاہتے ہیں پر بھلی منصہ سے نہیں ورن تمہیں الگ کرنا چاہتے ہیں کہ تم انہی کو مطر بنا لو بر یہ بھی اچھا ہے کہ بھلی بات میں ہر سمائے مطر بنانے کا یتن کیا جائے نہ کہ اول اسی سمائے کہ جب میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں ہے میرے بالکوں چب تک تم میں مسیح کا روپ نہ بن جائے تب تک میں تمہارے لئے پھر جچہ کیسی پیڑائیں سہتا ہوں اچھا تو یہ ہوتی ہے کہ اب تمہارے پاس آ کر اور ہی پرکار سے بولوں کیونکہ تمہارے وشے میں مجھے سندہ ہے تم جو ویعوستہ کے آدھین ہونا چاہتے ہو اس سے کہو کیا تم ویعوستہ کی نہیں سنتے یہ لکھا ہے کہ ابراہیم کے دو پدر ہوئے ایک داسی سے اور ایک سوتانتر ستری سے پرند جو داسی سے ہوا وہ شاریر کریتی سے جنمہ اور جو سوتانتر ستری سے ہوا وہ پرتیجیا کے یہ ستری مانو دو واچائیں ہیں ایک تو سینہ پہاڑ کی جس سے داسی اتپن ہوتے ہیں اور وہ حاجرہ ہے حاجرہ مانو عرب کا سینہ پہاڑ ہے اور آدھونک یروشلیم اس کے طلعے ہے کیونکہ وہ اپنے بالکوں سمیت داست وہ میں ہے پر اوپر کی یروشلیم سوتانتر ہے اور وہ ہماری ماتا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ ہے بانچ تو جو نہیں جنتی آنند کر تو جس کو پیڑائیں نہیں اٹھتی کلا کھول کر جائے جائے کار کر کیونکہ تیاغی ہوئی کی سنتان سوہاگ ان کی سنتان سے بھی ادھک ہے ہے بھائیوں ہم اس حاق کی نائی پردگیہ کی سنتان ہے اور جیسا اس سمیش شریر کے انسار جنمہ ہوا آتما کے انسار جنمے ہوئے کو ستاتا تھا ویسا ہی اب بھی ہوتا ہے پرانتھو پویتر شاستر کیا کہتا ہے داسی اور اس کے پتر کو نکال دیں کیونکہ داسی کا پتر سوطن تر ستری کے پتر کے ساتھ پتر آدھ کاری نہیں ہوگا اس لیے ہی بھائیوں ہم داسی کے نہیں پرانتھو سوطن تر اس تری کی سنتان ہے ادھیائے پانچ مسیحی نے سوطن تر کیا ہے سو اسی میں ستھر رہو اور داسی ستو کے جوے میں پھر سے ناج تو دیکھو میں پولوس تم سے کہتا ہوں کہ یدی خطنہ کراؤگے تو مسیحی سے تمہیں کچھ لاب نہ ہوگا پھر بھی میں ہر خطنہ کرانے والے کو جتائے دیتا ہوں کیوں اسے ساری ویوستہ ماننی پڑے گی تم جو ویوستہ کے دوارہ دھرمی ٹھہرنا چاہتے ہو مسیحی الگ اور انگرہ سے گر گئے کیونکہ آتما کے کارن ہم وشواس سے آشا کی ہوئی دھار مکتا کی باٹ جوتے ہیں مسیحی یشو میں نہ خطنہ نہ خطنہ رہیت کچھ کام کا ہے پرانت کیول وشواس جو پریم کے دوارہ پربھاؤ کرتا ہے تم تو بھلی بھاندی دوڑ رہے تھے اب کس نے تمہیں روک دیا کی سکتے کو نہ مانو ایسی سیکھ تمہارے بلانے والوں کی اور سے نہیں تھوڑا سا خمیر سارے کنگھے ہوئے آٹے کو خمیر کر ڈالتا ہے میں پربھو پر تمہارے وشای میں بھروسہ رکھتا ہوں کہ تمہارا کوئی دوسرا وچار نہ ہوگا پرانت جو کہ یہ سوطنطر تا شاری کامو کے لیے اوصر بنے ورن پریم سے ایک دوسرے کے داس بنو کیونکہ ساری ویوستہ اس ایک ہی بات میں پوری ہو جاتی ہے کہ تم اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھ پر یا دی تم ایک دوسرے کو دانت سے کاٹتے اور پھاڑ کھاتے ہو تو چوکس رہو کہ ایک دوسرے کا ستیا ناش نہ کر دو پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو تو تم شریر کی لالسا کسی ریتی سے پوری نہ کروگے کیونکہ شریر آتما کے ویروض میں اور آتما شریر کے ویروض میں لالسا کرتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویروض ہی ہیں اس لیے کی جو تم کرنا چاہتے ہو وہ نہ کرنے پا اور یدی تم آتما کے چلائے چلتے ہو تو ویوستہ کے آدھی نہ رہے شریر کے کام تو پرکٹھ ہیں ارثات ویبھی چار گندے کام لچپن مورتی پوجا ٹونا بیل جھگڑا ایرشہ کرود ویروض پھوٹ ویدھرم ڈاہ متوالا پن لیلا کریڑا اور ان کے ایسے اور کام ہیں ان کے وشے میں تم کو پہلے سے کہہ دیتا ہوں جیسا پہلے کہہ بھی چکا کہ ایسے ایسے کام کرنے والے پرمیشور کے راج کے وارث نہ ہوں گے رات ما کا پھل پریم آنند میل دھی رج لپا بھلائی وشواس نبرتہ اور سیم ہیں ایسے ایسے کاموں کے ویروض میں کوئی بھی ویوستہ نہیں جو مسیحی یشو کے ہیں انہوں نے شریر کو اس کی لالساؤں اور افیلاشاؤں سبیت گروس پر چڑھا دیا آئے یدی ہم آتما کے دوارہ جیویت ہیں تو آتما کے انسار چلیں بھی ہم خمندی ہو کر نہ ایک دوسرے کو چھڑیں اور نہ ایک دوسرے سے ڈاہ کریں ادھی آئے چھے ہے بھائیوں یدی کوئی منوش کسی اپراد میں پکڑا بھی جائے تو تم چو آتمک ہو نمرتہ کے ساتھ ایسے کو سنبھالو اور اپنی بھی چوکسی رکھو کہ تم بھی پرکشا میں نہ پڑو تم ایک دوسرے کے بھار اٹھاؤ اور اس پرکار مسیح کی ویوستہ کو پوری کرو کیونکہ یدی کوئی کچھ نہ ہونے پر بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکھا دیتا ہے پر ہر ایک اپنے ہی کام کو جانچ لے اور تب دوسرے کے وشای میں نہیں پرنطو اپنے ہی وشای میں اس کو گھمند کرنے کا اوصر شکشہ پاتا ہے وہ سب اچھی وستہوں میں سکھانے والے کو بھاگی کرے دھوکھا نہ کھاؤ پرمیشور تھٹوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ منوش جو کچھ بوتا ہے وہ ہی کاتے گا کیونکہ جو اپنے شریر کے لیے بوتا ہے وہ شریر کے دوارہ وناش کی کٹنی کٹے گا اور جو آتما کے لیے بوتا ہے وہ آتما کے دوارہ آننت جیون کی کٹنی کٹے گا ہم بھلے کام کرنے میں حیاب نہ چھوڑیں کیونکہ یدی ہم ڈھیلے نہ ہوں تو ٹھیک سمائے پر کٹنی کٹیں گے اس لیے جہاں تک اوسر ملے ہم سب کے ساتھ بھلائی کریں وشیش کر کے وشواسی بھائیوں کے ساتھ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے اکشروں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جتنے لوگ شاری رک دکھاؤ چاہتے ہیں وہ تمہارے خطنہ کروانے کے لیے دباؤ دیتے ہیں کیول اس لیے کی وہ مسیح کے کروز کے کارن ستائے نہ جائیں کیونکہ خطنہ کرانے والے آپ تو ویوستہ پر نہیں چلتے پر تمہارا خطنہ کرانا اس لیے چاہتے ہیں کہ تمہاری شاری رک تشا پر گھمند کریں پر ایسا نہ ہو کہ میں اور کسی بات کا گھمند کروں کیول ہمارے پربو یشو مسیح کے کروز کا جس کے دوارہ سنسار میری ترشتی میں اور میں سنسار کی درشتی میں کروز پر چڑھایا گیا ہوں کیونکہ نہ خطنہ اور نہ خطنہ رہیت کچھ ہے پرانتو نئی سرشتی اور جتنے اس نیم پر چلیں گے ان پر اور پرمیش ور کے اسرائیل پر شانتی اور تیا ہوتی رہے آگے کو کوئی مجھے دکھ نہ دے کیونکہ میں یشو کے داغوں کو اپنی دہ میں لیے فرتا ہوں ہے بھائیوں ہمارے پربو یشو مسیح کا نگرہ تمہاری آتما کے ساتھ رہے ہمارے